الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین الصفا عما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن ابتغا براء ذلك فأولئکہم العادون وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَاءِنَّهُ كَانَ فَاحِشَهُ وَسَاءَ سَبِيلًا سبحان ربک رب العزت عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمين اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم حیاء اور پاک دامنی سریز چل رہی ہے اللہ رب العزت نے انسان کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور قیامت کے دن ہر ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا اس طرح اور نعمتیں ہیں اسی طرح ایک جوانی کی نعمت ہے شہوت یہ ایک نعمت ہے اس کے صحیح طریقے کا اس کے استعمال کا صحیح طریقہ جس پہ انسان کو ثواب بھی ملتا ہے صحت بھی باقی رہتی ہے عزت بھی باقی رہتی ہے اور قیامت کے دن کی عزتیں بھی اس کو ملتی ہیں وہ بھی بتایا وہ طریقہ یہ ہے کہ جب بچہ بچی بالغ ہو جائے مناسب جلدی رشتہ مل جائے تو شادی کر دی جائے شریعت کے مطابق سنت کے مطابق اور یہ اپنی اس طبعی ضرورت کو شریعت کے مطابق پورا کریں اللہ کے ہاں بھی اپنا مرتبہ اور مقام بڑھائیں اور دنیا کے اندر بھی پرسکون زندگی پائیں اور یہ ایک امانت ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا اس امانت کو صحیح جگہ استعمال کرنا انتہائی ضروری اور اس کو غلط جگہ استعمال کرنے سے اللہ رب العزت کی ناراضگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لعنتوں کا مستحق ہو جانا اور دنیا اور آخرت میں بہت سارے نقصانات کا ملنا یہ یقینی ہو جاتا ہے ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ رسوائی سے بچ جاؤں فرمایا کہ زنا سے بچو انسان کی زندگی میں اللہ رب العزت نے ہر چیز کا ایک کوٹا مقرر کیا ہے کوئی بھی پیدا ہوتا ہے اس کے دن اتنے ہیں راتیں اتنی ہیں اس نے گندم اتنی کھانی ہے جو اتنی کھانی ہے مرغی کا گوشت اتنا بڑا گوشت اتنا بکرے کا اتنا دال اتنی چاول اتنی پانی کے گھوٹ اتنے شہد اتنا دود اتنا ہر ہر چیز کے بارے میں ایک کوٹا ہے بلکل اسی طرح انسان کتنی مرتبہ اپنی زندگی میں اس نعمت کو استعمال کر سکتا ہے اس کا بھی کوٹا ہے حلال طریقے سے کرے گا تو خوشیہ بھی پائے گا اللہ کی رضا بھی پائے گا اور اگر اس کو حرام طریقے سے پورا کرے گا کچھ لوگ آتے ہیں کہ وہ اپنے کوٹے کو شادی سے پہلے استعمال کر لیتے ہیں شادی کے بعد پریشانی تو اس کا بھی ایک کوٹا ہے اور اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا تو بہرحال ہمیں ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب شریعت کی ان باتوں کو سمجھنا ہے کہ جہاں ان تمام چیزوں اس نعمت کے غلط استعمال کے اوپر کہاں کہاں روک لگائی اور کس کس انداز پہ کس کس پہلو پہ کون کون سی سزائیں متعین کی تو اگر ہمیں یہ معلوم ہوں تو یقینا ہمارے لیے ان گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا آج کل بے حیائی کا دور دورہ ہے اللہ کرے یہ بے حیائی کہ اس سیلاب کو رکنے میں کسی درجہ میں تو یہ کام آئے نہ یہ جو ہماری حیاء اور پاک دامنی سیریز چل رہی ہے اللہ کرے کہ کچھ لوگوں کو اس سے توبہ کی توفیق بھی ملے اور زندگیوں کو بدلنے کا ذریعہ بھی بنے شادی کے بعد حلال طریقے سے سنت کے مطابق شہوت کو پورا کرنا یہ عبادت ہے لیکن اس کے علاوہ اور بہت سارے طریقے ایسے ہیں جو حرام ہیں فَمَنِ بُتَغَوَرَا أَذَالِكَ فَأَالَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ کے تحت آ کر یہ حرام ہو جاتے ہیں ان میں کئی اقسام ہیں ایک قسم ہے خودلذتی خیالی زنا دل اور دماغ میں کسی کے ساتھ وقت گزارنا اور دل اور دماغ میں اپنے وقت کو کسی غیر محرم کے ساتھ گناہوں میں لذتوں کو دینا یہ سب کچھ کرنا یہ اس کی ادنا قسم ہے سب سے بنیادی اور پہلی قسم یہ ہے اور اس سے قلب کے اندر دل کے اندر ظلمتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں اور نور نکلنا شروع ہو جاتا ہے اس کو دل اور دماغ کا ذنا کہتے ہیں اور یہ پہلی سیڑھی بنتی ہے آگے بڑھنے کی اس کے بعد ایک دوسری قسم ہے ہاتھ کے ذریعے اپنی شہوت کو پورا کرنا عمرت کرے عورت کرے تو ہاتھ کے ذریعے اس چیز کو پورا کرنا یہ مفسرین لکھتے ہیں جمہور علامہ لکھتے ہیں فقہہ لکھتے ہیں کہ یہ حرام ہے تفسیر روح المعانی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جمہور علامہ اس خود لذتی کی حرمت کے اوپر متفق ہیں ان کے ہاں یہ چیز فَمَنِ بُتَغَا وَرَا أَذَالِكَ فَأَوْلَائِكَهُمُ الْعَادُونَ اس میں شامل ہے یہ قرآن کی آیت ہے اس کا ترجمہ یہ ہاں جو اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیں جو حلال طریقے کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیں ایسے لوگ حد سے گزر جانے والے ہیں تو یہ بھی حد سے گزر جانے والوں میں شامل ہے اب اس خود لذتی کے نقصانات کیا ہیں اس کے نقصانات کے بھی کئی پہلو ہیں جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی جنسی طور پر بھی نفسیاتی طور پر بھی ہر ہر اعتبار سے اس کے نقصانات ہیں جسمانی طور پر تو پہلا نقصان یہ ہے کہ چہرے کا رنگ پیلا پڑھنا شروع ہو جاتا ہے آنکھوں کے گرد بعض مرتبہ سیاہ حلقے پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں خون کی کمی کی وجہ سے مختلف قسم کی وہ طبعی پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے روحانی نقصان کیا ہے چہرے کا نور چھین لیا جاتا ہے چہرے کے اوپر ایک سیاہی ایک ظلمت آ جاتی ہے نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے کا نیک مجالس میں جانے کا دل نہیں کرتا اور آسابی نقصان کیا ہے آساب کمزور ہو جاتے ہیں کوئی پریشانی آئے ہمت نہیں ہوتی قوت نہیں ہوتی کہ اس کو آسانی سے انسان اٹھا سکے تھوڑا کام کرتا ہے جلدی تھک جاتا ہے جوانی کے اندر ہی بڑھاپے کی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں کام چور بن جاتا ہے دل ہی نہیں کرتا کام کرنے کو اور جناب غصہ بھی بڑھ جاتا ہے دل اور دماغ پہ جو اثرات آتے ہیں حافظہ کمزور ہو جاتا ہے یہ نسیان کا بھولنے کا مریض بن جاتا ہے ایسے طلبہ کی تعلیم میں بڑی رکاوٹ آتی ہے انہیں پڑھنے کے علاوہ ہر چیز اچھی لگتی ہے پڑھائی اچھی نہیں لگتی ذہنی کام کرنے کو دل بڑھتا ہی نہیں اور جسمانی طور پر یہ بھی ہوتا ہے کہ حازمے کے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں یا تو ہوا زیادہ خارج ہونے لگتی ہے یا قبض کی بیماری ہو جاتی ہے یا پشاپ کے بعد قطرے آنے لگ جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ایسی کمزوریاں آ جاتی ہیں جو شادی کے بعد زندگی کو مصیبت بنا دیتی ہیں تو یہ راستہ ہی ایسا ہے کہ جس میں نقصانات ہی نقصانات یہ تو وہ بار چیزیں بتائیں جو دنیا کی ہیں آخرت کے نقصانات ایک الگ بیان میں مستقل بتائے جائیں گے کہ ایک ایک سٹیپ کے اوپر کیا کیا اللہ رب العزت نے سزا مقرر کی ہوئی ہے اس بدکاری کے پورے عمل پہ بات کرنے سے لے کر آخر حد تک جتنے سٹیپس ہیں ان کی پوری پوری حدیث کے اندر الگ الگ تفصیلات موجود ہیں کہ کس عمل کی کیا سزا ہے اس کے بعد ایک ہوتا ہے جن سے مخالف سے اپنی شہوت کو پورا کرنا حرام طریقے سے خود لذتی کے بعد اگلا معاملہ یہ ہے اس کا کیا سلسلہ اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ ہے عزا کا زنہ حدیث کے اندر آتا ہے آنکھ نے حرام دیکھا آنکھ کا زنہ ہاتھ نے نامرم کو ہاتھ لگایا ہاتھ کا زنہ کانوں سے اسے لمبی لمبی باتیں ہو رہی ہیں تو یہ کانوں کا زنہ دماغ میں سوچ رہا ہے پلین کر رہا ہے تو یہ دل دماغ کا زنہ اس کے بارے میں بھی نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ یہ زنہ ہی کی اقسام میں سے ہے حدیث سنیے تم میں سے کوئی کسی کے سر میں لوہے کی کوئی چیز ڈال کے زخمی کر دیا جائے لوہے سے سر زخمی کر دیا جائے یہ زیادہ بہتر اس سے کہ انسان کسی نے غیر محرم کو ہاتھ لگائے اچھا بیوی کے ساتھ بھی بعض مرتبہ یہ گناہ ہو جاتا ہے حیث کے دنوں میں قریب جانا یہ بھی گناہ ہے حیث کے علاوہ جو اللہ نے مقام مقرر کیا ہے اس سے ہٹنا یہ بھی گناہ کے اندر آ جاتا ہے کبیرہ گناہوں میں آ جاتا ہے پھر غیر محرم کے ساتھ اس کے بارے میں صحیح بخاری شریف کی حدیث سن لیجئے قرآن پہلے سن لیجئے وَلَا تَقْرَوْبُ زِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَ وَسَاءَ سَبِيلًا اللہ فرماتے ہیں کہ زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا وہ یقینی طور پر بڑی بے حیائی اور بے رہ روی کی چیز ہے اور حدیث کے اندر آتا ہے فرمایا اے امت محمد اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم اس بات پر اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی کو غیرت نہیں آتی کہ کوئی مرد یا عورت آپس میں زنا کرے اور اے امت جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے زیادہ روتے اور تھوڑا ہستے اللہ رب العزت کی غیرت کو للکارنے والا گناہ ہے جو یہ کرتا ہے شادی شدہ عورت سے زنا کرنا یہ اور زیادہ خراب معاملہ اگر غیر شادی شدہ ہیں تو سو کوڑے اور اگر شادی شدہ سے کیا تو پھر سنگزار کرنا پتھر مارنا یہ اتنا معاملہ چلا جاتا ہے اور یہ امانت کے اندر خیانت بھی ہے اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنا نطفہ ایسی جگہ ڈالے جو اس کے لئے جائز نہیں اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے آپ نے فرمایا شرک اور قتل کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ پڑوسن سے انسان یہ رابطہ کریے تعلق قائم کرے اگر کوئی اپنے پڑوس میں یہ معاملہ کرتا ہے تو پڑوسی کے حقوق بھی امانت کی ادائیگی بھی اس سے گئی اور یہ بہت زیادہ گناہ ہوا ڈبل گناہ بنے گا اور ایک حدیث سن لیجے فرمایا جنت میں ایسا شخص داخل نہیں ہو سکے گا جس کی شرارتوں سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو اور علماء فرماتے ہیں کہ پڑوس جو ہے نا یہ چالیس گھر سامنے چالیس پیچھے چالیس دائیں چالیس بھائیں پوری سوسائٹی ہو گئی پورا محلہ ہو گیا چالیس دروازے ادھر چاروں طرف جب لگائیں گے تب یہ پڑوس بنتا ہے یہ حدیث میں چیزیں موجود ہیں اس لیے اس کو کھول کے بیان کر رہے ہیں اس کے علاوہ قریبی رشتہ دار سے یہ معاملہ کرنا کہ کوئی قریبی رشتہ دار عورت ہو دونات تو پورے کا پورا ہی ہے لیکن سات قطع رحمی بھی ہے رشتہ داری کو توڑنا قطع کرنا بھی ہے چاہے دونوں طرف سے لوگ راضی ہوں چاہے دو طرف رضا مندی ہو لیکن شریعت کے اندر یہ قطع رحمی میں آتا ہے اور قطع رحمی کرنے والے کی مغفرت ہم سب جانتے ہیں شب قدر میں بھی نہیں ہوتی تو کہاں سے معاملہ پہنچا کہ قریبی رشتہ دار اگر ایسا کریں وَيَقْتَعُونَ أَمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ یہ رشتہ داریاں ٹوٹنے کا ذریعہ بنتا ہے اور ہمارے ہاں قریبی رشتہ داروں میں یہ چیز انتہائی آسان ہو چکی پردہ ہے نہیں فنکشن میں شادیوں میں اور مختلف تقریبات میں خالہ ذات چاچہ ذات مامو ذات تایا ذات پھپی ذات یہ سب واپس میں جمع ہوتے ہیں اور سب واپس میں ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہوتے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ جب معاملہ کھلتا ہے تو پھر رشتہ داریاں بھی ٹوٹتی ہیں اور رسوائیاں بھی نصیب ہوتی ہیں یہ ایک راستہ ہے ہی ایسا اس کی منزل آخری ہے ہی رسوائی دنیا میں ہوئی آخرت ہے تو قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تو یہ معاملہ اور ماں باپ بڑے مطمئن ہوتے ہیں جی سب یہ جو ہیں نوجوان بہن بھائی ہیں کوئی بات نہیں یہ اگر آنکھیں کھول کے دیکھیں تو انہیں معلوم ہوگا کہ ان کے گھر میں ان کی ناک کے نیچے ہو کیا رہا ہے لیکن آنکھیں کھولے کہاں سے آنکھیں تو بند ہیں اس کے علاوہ مجاہد کی بیوی کے ساتھ یہ کرنا اس کو الگ سنوی علیہ السلام نے فرما دیا اتنی تفصیلات حدیث میں ہیں نا ایک ایک چیز کو کھول کھول کے بیان کر دیا اب کوئی آدمی دین کے کام میں لگا ہوا ہے تبلیغ میں دعوت میں تدریس میں کسی بھی دین کے کام میں جہاد میں اس کی بیوی کے ساتھ اس شخص کی غیر موجودگی کے اندر یہ کام کرنا بقاعدہ حدیث کے اندر وضاحت موجود فرمایا کہ مجاہدین کی عورتوں کی حرمت و عزت گھروں میں رہنے والوں کے لئے ایسے ہی ہے جیسے ان کی ماں کی عزت ہوتی ہے کوئی آدمی گھر میں رہنے والوں میں سے ایسا نہیں جو مجاہدین کے کسی آدمی کے گھر میں اس کے بعد نگرانی کرنے والا ہو پھر خیانت کرے اور اسے قیامت کے دن پھر کھڑا نہ کیا جائے اور اس کو مجاہد کو کہا جائے اس بندے کو کہا جائے کہ یہ بندہ ہے جس نے تیری غیر موجودگی میں تیرے گھر خیانت کی تھی اب اس کے عمال میں سے جو تم لینا چاہتے ہو لے لو اس نے اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی پہ اختیار پایا اب اس شخص کو قیامت کے دن اس کے عمال پہ اختیار دے دیا جائے گا اور وہاں کوئی کسی کو چھوڑے گا نہیں کیونکہ اپنا مسئلہ بنا ہوگا کہ جنت میں جانا ہے تو کچھ چاہیے جہانم سے بچنا ہے تو کچھ چاہیے تو خیانت الگ اور یہ معاملہ الگ اسی طریقے سے محرم عورت کے ساتھ یہ عمل کرنا بات تو شرمندگی کی ہے لیکن ہمارے معاشرے میں یہ چیز شروع ہو چکی ہے کئی ایسی تفصیلات ہیں جو کھول کے بیان نہیں کر سکتے ماں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ خالہ کے ساتھ بھتیجی کے ساتھ بھنجی کے ساتھ محرم عورتوں کے ساتھ یہ معاملات ہمارے معاشرے میں شروع ہو چکے ہیں حدیث سنیے فرمایا جس شخص نے محرم عورت کے ساتھ دینا کیا اس کو قتل کر دو فقتلوہو نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو ایک صاحب کی طرف بھیجا جس نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کر لیا تھا فرمایا اسے قتل بھی کرو اس کے مال کو مال غنیمت بنا لو باپ کی بیوی سے مراد یہاں پہ محسوس ہی ہوتا ہے کہ اس کی سگی ماں نہیں سوتے لی ماں ہوگئے باپ کی بیوی کیونکہ والدہ کا لفظ نہیں ہے باپ کی بیوی کا لفظ ہے لیکن محرم تو ہے نا فرمایا اسے قتل بھی کرو اس کے مال کو غنیمت بھی بناو پھر ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے جس شخص نے دو حرمتیں کروس کر دیں دو حرمتیں کروس کر دیں تم اس کو تلوار سے دو حصے کر دو ایک اور ہمارے ہاں معاشرے میں زنا بہت زیادہ عام ہو گیا اس کو زنا بھی نہیں سمجھتے ایسا قلیدی گناہ شیطان کروا رہا ہے کہ اس کو ہم لوگ گناہ بھی نہیں سمجھتے سمجھا سمجھا کے تنگ آ جاؤ آئے دن میں تو چوئے دیکھیں مفتی نہیں ہوں لیکن میرے پاس بھی مسئلے پوچھنے آتے رہتے ہیں لوگ واتس ایپ کے اوپر رابطہ رہتا ہے اور دارالفتہ سے جب معلوم کیا تو اتنا اس معاملے میں ہمارے معاشرے میں ہے کہ شاید صرف لاہور لاہور میں پچاس ہزار گھر تو ایسے ہیں جہاں یہ مالا یہ والا کام ہو رہا ہے اور بڑے دھڑلے سے ہو رہا ہے پروائی نہیں کرتے کہ اللہ کی رحمتیں کیسے آئیں گی ہم خالی حکمرانوں کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں ہم کون سا ایسا ظلم ہے جو نہیں ہم نے برپا کیا ہوا یہ کون سا ہے زینہ کی یہ کون سی قسم ہے زینہ کی یہ وہ قسم ہے جو بقائدہ اب ہمارے ہاں اتنی عام ہو چکی ہے کہ الامان والحفیظ وہ یہ ہے کہ بیوی کو تین طلاق دے دیں اور اس کے بعد معاملے کو گول مول کر کے ساتھ رہ رہے ہیں برسو رہ رہے ہیں آگے اولادے بھی ہو رہی ہیں روز کا گناہ اور اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے بتاؤ کہ یہ گناہ ہے تو آگے سے لوجک اللہ اتنا ظالم تو نہیں ہے بچوں کا کیا بنے گا خاندان کا کیا بنے گا اللہ تو کہتا ہے رشتہ داریاں جوڑو الٹی سیدھی لوجکس پیش کر کے اپنے حرام کو حلال کرنا اور یہ گناہ مزید بڑھ جاتا ہے عذر گناہ بتر از گناہ تفسیر روح البیان میں لکھا ہوا ہے اور سب سے برا زنہ وہ ہے جب زنہ پر اسرار کیا جائے اور اس کی صورت یہ ہے کہ اپنی عورت کو طلاق دے پھر اسے اپنے پاس رکھ لے اس شرم کے اوپر کے لوگ شرم سار کریں گے یا اس وجہ سے کہ بھئی بعد میں اولاد کا کیا بنے گا یہ کوئی اور وجہ ہو کیا وجہ ہے کہ وہ آخریت کی رسوائی سے نہیں ڈرتا جس دن سارے بھید کھول دیے جائیں گے پس تو اس دن کی رسوائی سے ڈر اور اس دنہ سے جتناب کر اس پر اسرار نہ کر اس لیے کہ اللہ رب العزت کے عذاب کو برداش کرنے کی قوت اور حمد تیرے اندر نہیں ہے اللہ سے توبہ کر بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرما لیا کرتے ہیں اللہ بڑے توبہ قبول کرنے والے بڑے مہربان ہیں تو یہ والا زنہ ہمارے معاشرے میں بہت کسرت سے ہو رہا ہے چند دن پہلے بھی ایک فون آیا مستقل آتے رہتے ہیں فون سے مراد فون کال کے لئے تو میں سب کو منع کرتا ہوں خدا کے لئے مجھے کال مت کیا کریں وائس ریکارڈنگ بھیجا کریں کہ جی سمجھایا بھی بہت ہے اب کیا کریں اور قریبی لوگ ہی ہوتے ہیں جو اس کام کو کروا بھی رہے ہوتے ہیں وہ سب گناہ میں اور اس بڑے گناہ کے اندر مددگار ثابت ہو رہے ہوتے ہیں حالانکہ فرمایا اللہ نے وَلَا تَعَوَنُوا کہ گناہوں کے اندر مدد نہیں کرنی نیکی کے اندر مدد کرنی ہے وَتَعَوَنُوا عَلِ الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلِ الْإِسْمِ وَالْعُدُوَانِ گناہ کے کاموں میں مدد کرنا اب گناہ وہ کر رہے ہیں انہیں گھر بیٹھے گناہ مل رہا ہے اور یہ ایسا گناہ ہے اگر انسان مستقل کرتا جائے اور اس کو گناہ ہی نہ سمجھے تو اس کی بے برکتی اور نحوست اتنی ہے کہ بعض مرتبہ موت کے وقت کلمہ بھی نہیں ملتا اتنا بڑا اور ایک اور حدیث سنیے ایک اور کیٹیگری بھی نبی علیہ السلام نے بتائی وہ کیا ہے اگر کوئی بوڑھا مرد زنا کرے یہ سب حدیث میں باتیں موجود ہیں فرمایا اگر کوئی بوڑھا شخص یہ گناہ کرے گا اس کا گناہ بہت بڑا ہے اور وہ ان تین شخصوں میں سے ہے جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں فرمائیں گے انہیں پاک نہیں کریں گے اور ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کریں گے اگر کوئی بوڑھا شخص یہ کرتا ہے اور اگر بوڑھوں کی بات ہم کریں تو کتنے ایسے ہیں جن کے بال سفید ہو چکے ہیں دل سیاہ ہو چکے ایک دو نہیں بہت ایسی بڑی تعداد ہمارے اسی معاشرے میں ہیں بوڑھوں کی کچھ دن پہلے ایک صاحب نے مجھے میسج کیا پھر ملنے بھی آئے کہنے لگے کہ میرے والد کی عمر 65 سے اوپر ہے اور ان کی ان حرکتوں کی ویسے ہم اتنا پریشان اور شرمندہ ہوتا ہوں میں کیا کروں کیسے سمجھاؤں باپ ہے اسی طرح بعض مرتبہ ماں کے بارے میں بچے فکرمند ہوتے ہیں کہ جی ماں میری ہے میں دیکھتا ہوں تو ادھر بھی ادھر بھی معاملات ہیں اور عمر ان کی 45-50-55 اس طرح سے ہے تو ایک دو مردوں کی بات ہونا میں کہوں جی ایک آت ایک آت دکھ کا کوئی بات ہے بہت کسرت سے یہ چیزیں آ رہی ہیں اور نبی علیہ السلام نے تو چودہ سو سال پہلے ان ساری کٹیگریوں کو الگ الگ بتا دیا ہم زندگی کے کسی حصے میں بھی ہیں ہمارے پر ہدایات موجود ہیں اور ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے ایک اور چیز جو ہمارے معاشرے میں اور بڑھتی چلی جا رہی ہے ہم جنس پرستی ہم جنس سے زنا مرد مرد سے کرے یا عورت عورت سے کرے اس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر بھی اور حدیث کے اندر بھی تفصیلات موجود اور مرد مرد سے جو کرتا ہے اس کا گناہ زنا سے زیادہ ہے اس زنا سے جو کوئی مرد کسی غیر محرم سے کرے اور قرآن مجید انہیں اس کو کھول کے بیان کیا اور جس قوم نے یہ عمل کیا تھا اس کے اوپر اتنی سخت اور دردناک سزائیں آئیں جو صرف زنا کرنے والوں پر نہیں آئیں زنا کو حلال نہیں ہے اس کی شدت بہت بڑی ہے لیکن اس کی شدت زنا سے بھی زیادہ بڑی ہے کہ مرد مرد کے ساتھ یا عورت عورت کے ساتھ اس چیز کو پیدا کرے اللہ رب سب سے پہلے یہ کام کس نے کیا حضرت لوت علیہ السلام کی قوم تھی یہ عمل قوم لوت کہلاتا ہے لباتت بھی اس کو کہتے ہیں کہ بہت شدید عمل ہے اللہ رب العزت کو شدید نفرت ہے اسے لوگوں سے اب حضرت لوت علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ اس کام میں مبتلا دی پانچ طریقے سے اس کو عذاب دیا گیا کہ مرد مرد سے اپنی خواہش کو پورا کرتے ہیں اور آج ہمارے معاشروں میں اتنا کسرت سے ہے اگر میں فگر بول دوں پرسنٹیج میں تو شاید آپ کو یقین نہ آئے اس لئے میں بولنی رہا پاک دامن نوجوان تلاش کرنا ایک کام بن چکا بہت معاملہ خراب ہو چکا اب اللہ رب العزت نے حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کو جو مرد مرد سے اپنی ضرورت کو پورا کرتے تھے پانچ طریقے سے عذاب دیا اس کو سن لیجئے ایک تو یہ کہ پوری قوم کو ہلاک کر دیا گیا مومنین بچ گئے جو پاک دامن تھے باقی پوری قوم کو ہلاک کر دیا گیا معلوم یہ ہوا کہ خلاف فطرت جو یہ عمل کرتے ہیں ان کو زندہ رہنے کا حقی کوئی نہیں ان کا مر جانا بہتر ہے ایک نمبر دو ان کی بسی کو ان کے اوپر الٹ دیا گیا ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے گھروں کو جڑ سے اکھار کر اسمان کی طرف لے جایا گیا اور اتنا اچھا کر دیا گیا کہ فرشتوں نے ان کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنی اور الٹ کر کے پھیک دیا گیا نمبر تین قومِ لوت پر پتھروں کی بارش کی گئی اور وہ پتھر کون سے تھے جو جہنم کی آگ میں سلگائے گئے تھے اور ہر ایک کا نام ان کے ساتھ تھا کہ یہ اس کا ہے یہ اس کا ہے یہ اس کا ہے جیسے ہوتے ہیں نا میزائل ہوتے ہیں جو بالکل جن کو ٹارگٹ دے دیا جاتا ہے اور کیا اس کو کہتے ہیں لیزر گائیڈڈ میزائل جن کو نا ٹارگٹ دے دیا جاتا ہے کہ تم نے وہیں جانا ہے تو بالکل ایسے ہی معاملہ تھا کہ جو اوپر سے پتھر آئے وہ ہر ایک کے نام کے ساتھ اسی کو لگنے تھے اور اس میں آپ دیکھئے کہ اللہ رب العزت کو کتنا غصہ تھا کتنا ان کے اوپر عذاب کی شدت تھی کہ صرف اس علاقے پر ہی عذاب نہیں آیا اگر کوئی بندہ اس علاقے سے کہیں دور گیا ہوا تھا تو دور اس کو پتھر جا کے پڑا منہ عام طور سے جہاں جہاں عذاب آئے نا اس علاقے میں عذاب آ گیا لیکن اس علاقے کے کچھ لوگ اگر کئی دور گئے ہیں تو ان پہ نہیں آیا وہ بج گئے یہ در آپ کو معاملہ ہو گیا لیکن یہ دور والوں کو بھی حاضر اور غائق دونوں پر آیا اور اس کے انتہا کیا ہے کہ کچھ تاجر حرم میں گئے تھے تجارت کے لیے حدود حرم میں شامل تھے چالیس دن وہ وہاں پہ رہے چالیس دن ان کا پتھر رکا رہا اور جب وہ حرم سے باہر نکلے تو ان کے پتھر نے چالیس دن بعد ان کو ٹارگٹ کیا ایسے لیزر گائڈٹ یہ جو ہیں نا وہ پتھر تھے ایسے ٹارگٹ ان کی فریکنسی تھی اور ایسی سیٹنگ تھی کہ اسی کو جا کے لگا چالیس دن بعد گو لگا لگا اسی کو اتنا اللہ رب العزت کو ان پہ نرازگی اور غزب تھا یہ عذاب کی شدت کی دلیل بنتی ہے یہ بات چوتھا عذاب کیا ہے پوری قوم کو زمین کے اوپر دھنسا دیا گیا یعنی جو مرد مرد کے ساتھ خواہش کو پورا کرے ان کو زمین کے اندر جانا زیادہ بہتر ہے اور پانچویں بات اللہ رب العزت نے پوری قوم لوت کا تفصیل سے قرآن میں ذکر کیا ان کو رسوا کر دیا ان کے بدفعلی کی وجہ سے اب دو گناہیں دونوں پڑے ہیں ایک ہے زنا ایک ہے زنا اور ایک ہے لباتت اب ان دونوں کے بارے میں ایک تجزیہ سن لیجئے کہ دونوں میں کیا معاملہ ہیں دونوں کبیرہ لیکن لباتت زیادہ غیر فطری ہونے کی وجہ سے زیادہ بڑا گناہ ہے زنا مرد عورت مل کے کرتے ہیں اور یہ دو مرد آپس میں مل کے کرتے ہیں یا دو عورتیں مل کے کرتی ہیں زنا اگرچہ گناہ ہے مگر مرد عورت کا ملاب فطری تقاضہ اور لباتت فطرت انسانی کے بلکل خلاف یعنی زیادہ برا کام زانی اپنا مادہ تولید ایسی جگہ ڈالتا ہے جو رحم کے ڈالنے کی جگہ ہوتی ہے اس جگہ کی جو نسل انسانی کو آگے بڑھنے کا ذریعہ بنتی ہے وہ جگہ ہے بقاعدہ لیکن یہ عمل کرنے والا اپنے مادے کو ایسی جگہ ڈالتے ہیں جہاں اس بیچ کا کوئی فائدہ ہے ہی نہیں حدیث پاک میں زانی کے لیے ایک دفعہ لعنت ہے حدیث پاک میں زانی کے لیے ایک دفعہ لعنت ہے اور اس عمل کے لیے جو عمل قوملوت کرنے والے لوگ ہیں تین دفعہ لعنت ہے ملعون 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 من عاملہ عمل قوملوت تین دفعہ لعنت ہے زنا کرنے والے کو قرآن مجید میں خبیص کہا گیا ایک لفظ لیکن اس کام کرنے والے کے لیے پانچ لفظ ہیں برائی میں پانچ القابات ان کو دیے گئے ہیں جب کوئی نوجوان کسی نوجوان مرد لڑکا لڑکے سے کرے یا عورت عورت سے کرے تو اس کے لیے قرآن نے پانچ القابات دی ہیں پہلا لقب ان کا کیا ہے فاسقین زانے کے لیے صرف ایک تھا خبیص جو قرآن میں تھا دوسرا مصرفون بل انتم قوم مصرفون تیسرا مفسدین قال رب سنی علی القوم المفسدین چوتھا ظالمین انہا محلک اہلیہ ذہی القرية انہا لہا کانو ظالمین اور پانچمہ عادون بل انتم قوم عادون عادون کا مطلب حد سے گزر جانے والے اور نمبر ساتھ ذرہ دل کے کانوں سے سنیے گا ذانی کے لیے سنگسار کرنے کی سزا کو پروردگار نے فرمایا کہ میرے بندوں تم یہ کام انجام دو اور قوم لود کو اللہ رب العزت نے خود سنگسار کیا یہ کام بندوں کے ذمہ نہیں لگایا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اور زیادہ ناراض ہوتے ہیں تو لباتت زنا کی نسبت زیادہ قبی اور برا فعل ہے فقہہ نے لکھا ہے کہ کوئی نگران ہے کوتوال ہے جیسے ہمارے دمانے میں ایسا چوب اغرہ ہوتے ہیں یہ اگر کہیں نگرانی کر رہا ہے اور اس کو ایک جگہ پہ الگ الگ دو لوگ نظر آئیں ایک مرد اور ایک عورت جو ہیں وہ کہیں پہ مصروف عمل ہیں اور کہیں صرف دو مرد ہیں تو فقہہ نے لکھا کہ یہ پہلے جائے دو مردوں کی طرف ان کو علاہدہ کرے انہیں گرفتار کرے اس کے بعد ادھر آئے کہ یہاں ایک چانس ہے کہ ہو سکتا ہے وہ میہ بی بی ہوں اور وہاں تو کوئی چانس بنتا ہے ہی نہیں کسی طریقے سے حلال کا کسی رعایت کا کسی نرمی کا کچھ سلسلے ہی نہیں دین اسلام نے اس چیز کو انتہائی بری نظر سے دیکھا ہے حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے مرد کی طرف دیکھیں گے ہی نہیں جو کسی مرد کے ساتھ اس کام کو کرے یہ عورت کے پاس تو آئے لیکن غلط راستے سے آئے دبر سے آئے اور حدیث سنی ہے فرمایا جب تم کسی کو دوکھو دیکھو کہ وہ قوم وہ عمل قوم لوت کر رہا ہے حدیث کے اندر آیا جب تم کسی کو قوم لوت کا عمل کرتے ہوئے دیکھو تو دونوں کو قتل کر دو فائل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو قرآن مجید کے اندر بھی صدا بتائی گئی کہ ان کو شدید ترین عذیت دی جائے اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے بہت خوف ہے کہ میری قوم حضرت لوت علیہ السلام کے اس عمل میں کہیں مبتلہ نہ ہو جائے اور آپ کا وہ خوف ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے کہ آج کیا کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے حدیث میں تو آتا ہے ان دونوں کو قتل کر دو حدیث پاک کی بنا پر قرآن کی آیت کی بنا کے اوپر فقہہ کرام نے اس بات پہ تو اتفاق کیا ہے کہ ایسے بندوں کو قتل کر دیا جائے دونوں کو کرنے کروانے والوں کو دونوں کو قتل کر دیا جائے لیکن قتل کیسے کیے جائے اس کے طریقے کار میں اختلاف ہے امام عظم امام محنیفہ رحمت اللہ علیہ اور بعض اکابر یہ فرماتے ہیں کہ ان کو یا تو جلا دیا جائے یا ہاتھی کے پاؤں کے نیچے ڈال دیا جائے یا پہاڑ سے نیچے گرا دیا جائے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے ایک شخص کو جس نے یہ کام کیا تھا عامل قوم لوت اس کو جلایا بھی گیا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس پورے کام کو پورا کیا سزا کو حد کو جو بھی تیکی گئی تھی نافذ کیا تو بعض سے یہ کہتے ہیں اور بعض یہ کہتے ہیں کہ بھئی ان کو نہ پہاڑ سے گراو نہ ہاتھی کے پاؤں کے نیچے دباؤ نہ ان کو جلاو بلکہ سنگسار کر دو جو زانی کی سزا ہے وہ دے دو اتنا فرق ضرور ہے کہ ایسے دینی ہے کہ ویسے دینی ہے سزا لیکن کہتے دونوں کہ ہاں جب حدیث میں آ گیا تو پھر ان کو قتل کر دو اب شریعت محمدیہ کا حسن دیکھئیے ہماری شریعت کتنی خوبصورت ہے سبحان اللہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے بھی اتنا خوبصورت دین دیا اتنا پاکیزہ نظام دیا اتنے پاکیزہ نبی دیے پاکیزگی کا درس دینے والے اپنے محبوب ہمیں عطا فرمائے اور ان کے صحابہ جو پاکیزگی کے اوپر ایک مثال ہیں اللہ نے ایسی پاکیزگی عطا فرمائی تو شریعت نے کہاں فرمایا کہ مرد مرد کے ساتھ اس تعلق سے تو بعد میں جائے گا نا پہلے فرمایا کہ یہ بے ریش لڑکے کی طرف دیکھے بھی نہ جس کی بھی داڑی نہیں آئی اس کو بھی مت دیکھے شہوت کی نگاہ سے نگاہ ہٹا لے بعض مرتبہ نوجوان بچوں چھوٹے بچوں کو لڑکوں کو دیکھ کر یہ جس کے اندر یہ مرض ہوتا ہے نا تو چیز بیتا پیدا ہو جاتی ہے ان کو بھی دیکھنے سے منع کیا شریعت نے اب میں آپ کو چند حادث سناتا ہوں پھر اکابر کا عمل سناتا ہوں سنیئے کہ وہ کیسی زندگی گزارتے تھے اللہ ہمیں بھی یہ چیزیں عطا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ انسان کسی بیریش لڑکے کی طرف نگاہ ڈالے احتیاط کرے انسان اور ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے تم امیر زادوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو جو ان کے لڑکے ہوتے ہیں نہ بیٹھا کرو کیونکہ نفس ان سے ایسی چیز کی خواہش کرتے ہیں جس کی خوبصورت لڑکیوں سے بھی نہیں کرتے صفیان صوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے مجھے عورت کے ساتھ ایک شیطان دکھائی دیتا ہے اور لڑکے کے ساتھ دس شیطان دکھائی دیتا ہے عورت کے ساتھ قریب ہونے میں بہت سارے خطرے ہیں بہت ساری رکافٹیں ہیں نظریں ہوتی ہیں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں لڑکوں کے ساتھ قریب ہونے میں تو وہ معاملات نہیں ہوتے ہیں حافظ ابن حجر لکھتے ہیں رحمت اللہ علیہ مالدار لوگوں کے لڑکوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے پرہیس کرنا چاہیے یہ اپنی شکل و صورت لباس اور پوشاک سے سراپا فتنہ ہوتے ہیں ایسا فتنہ کہ بعض عقات عورتوں کے فتنے سے بڑھ کر ثابت ہوتے ہیں اور علامہ شامی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں جنسی میلان کا خطرہ ہو تو عورت اور بیرش لڑکا دونوں کو دیکھنا منع ہے جس کی داڑی نہیں نکلی اس سے لطف اندوز ہونا اور اس کی خوبصورتی سے لذت پانے کی نظر سے اسے دیکھنا یہ حرام ہے حضرت ابو سہل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عن قریب اس امت کے اندر تین طبقات پیدا ہوں گے جن کو لونڈے باز کہا جائے گا تین قسمیں ہوں گی وہ کون سی ہوں گی ایک قسم صرف حسین لڑکوں کو دیکھنے والی ہوگی وہ اپنی خواہش کو صرف حسین لڑکوں کو دیکھ کے پورا کریں گے دوسری ان سے ملاقات مسافہ اور معانقہ کر کے اپنی خواہش کو پورا کیا کریں گے اور تیسری بقاعدہ بدفعلی کیا کریں گے یہ تین طبقات ہمارے معاشرے میں ابھی موجود ہیں جس کی انہوں نے ایک زمانے میں اپنے زمانے میں پیشنگ گوئی کی یہ تو احادیث آگئیں اور اکابر کی باتیں آگئیں اب اکابر کا طرز عمل بے ریش لڑکوں کے ساتھ کیا تھا اس پہ غور کر لیجئے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ حدیث سناتے تھے لوگ ان کے پاس درس میں آتے ہیں بڑا مجمع ہوتا اور لوگ سمائے حدیث سے لطف اندوز ہوتے اور علم حاصل کرتے اپنے دل کی سہرابی کے لیے انتظام کرتے انہوں نے منع کیا وہ تھا کہ کوئی بے ریش لڑکا میری مجلس میں بالکل نہ آیا کرے تو ایک مرتبہ حشام ابن عمار جو ایک بزرگ ہیں اپنی لڑکپن کی عمر میں مجلس میں آ گئے اور انہیں چھپ کر سولہ حدیثیں سن لیں چھپے رہے کہ سامنے دیکھ لیا ہے تو مجھے تو اٹھا دیں گے چھپ کے سولہ حدیثیں سن لیں بعد میں جب امام مالک رحمت اللہ علیہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ حضرت کو پتا چلا ان کو بلا کے سولہ درے مارے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا احتیاط ایک اور واقعہ سنی ہے امام عظم امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ ان کی پاس امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ پڑھنے کے لئے آئے جس وقت انہوں نے داخلہ لیا بے ریش تھے داڑی نہیں تھی عمر تھوڑی تھی امام صاحب نے پہلی نظر میں دیکھا داخلہ دے دیا فرمایا کہ میرے پیچھے بیٹھ کے سبق پڑھا کرو جی ٹھیک ہے پیچھے بیٹھ کے سبق پڑھنا شروع کر دیا کتنے دن ہفتوں گزر گئے مہینوں گزر گئے وہ پیچھے بیٹھ کے پڑھتے سنتے سناتے چل رہا ہے سلسلہ کئی سال گزر گئے کئی سال کے بعد امام عظم امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ پیچھے ابو یوسف بیٹھا ہے اور سامنے دیوار کے اوپر سایا جا رہا ہے اس سائے میں ان کو داڑی بڑی ہوئی محسوس ہوئی تو احران ہوگے پیچھے دیکھا گھڑی آگئی تمہاری اس کو کہا اب آگے بیٹھ جائے کرو کئی سال تک ایک شاگرد روزانہ استاذ کے پاس آتا رہا استاذ اتنا پاکیزہ اتنے پاکدامن اتنے اللہ کے ولی اور اتنی احتیاط والے ہیں کہ کئی سال تک اس کو نہیں دیکھا کہ اس کی داڑی ہی نہیں ہے اس کو میں کیوں دیکھو اللہ اکبر کبیرہ یہ ہوتی ہے احتیاط امام عاظم امام حنیف و رحمت اللہ کون ہے امام عاظم امام ابو حنیف و رحمت اللہ صحابہ کے شاگرد ہیں اور باقی آئمہ یہ تابعین یا تابعین کے شاگرد ہیں باقی آئمہ جتنے ہیں اکثر سارے کے سارے تقریبا یہ امام صاحب کے شاگرد یا امام صاحب کے شاگردوں کے شاگرد ہیں امام صاحب کا اتنا بڑا مقام ہے جیسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ ہیں امام شافی رحمت اللہ علیہ ہیں امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ ہیں اور بھی بڑے بڑے امام ہیں ان میں سے سارے امام ابو حنیفہ رحمت کے شاگردوں کے شاگرد ہیں اور امام صاحب رحمت اللہ علیہ یہ صحابہ کے شاگرد ہیں ان کا مقام بہت بلند ہے اس لئے ان کو امت متفقہ طور پر امام اعظم کہتی ہے اللہ نے بڑا مقام دیا لیکن پیشے تقوی بھی تھا یہ عزتیں ملتی ہیں تقوی کی وجہ سے امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ ان کے پاس ایک نوجوان ایک شخص آیا ملنے کے لیے ان صاحب کے ساتھ ایک نوجوان بچہ بھی تھا کچھ آئیے کون ہیں میرا بھانجائے فرمایا کہ اس کو آئندہ میری محفیل میں نہ لاؤ اور دوسرا اس کے ساتھ بزاروں کے چکر بھی نہ لگایا کرو کہیں لوگ تمہاری طرف کوئی بری تغمت نہ کر دیں یہ امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ نے اپنی خدمت میں آنے والے ایک شخص کو تلقین فرمائے حضرت شیخ فتح موسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 30 ایسے مشایخ کی خدمت میں رہا ہوں جن میں سے ہر ایک اپنے اپنے وقت کا عبدال تھا جو عبدال میں سے تھے اور انہوں نے سب نے مجھے ایک نصیت تو ضرور کی کہ بغیر داری والے بغیر داری والے بیریش جو چھوٹی عمر کے لڑکے ہیں ان کے ساتھ مت بیٹھے احتیاط کرنا امام یحییٰ من معین رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں ان کے ایک شاگرز ہیں محمد بن حسین رحمت اللہ علیہ ان کے پاس محمد بن عبدالقاسم رحمت اللہ علیہ ملاقات کے لئے گئے تو ساتھ ایک نوجوان لڑکا بھی تھا آپ نے اس بچے سے فرمایا کہ بیٹا تم میرے پیچھے بیٹھ جاؤ جو بھی کچھ سننا ہے پیچھے بیٹھ کے سنو آگے میرے سامنے مت بیٹھ ہمارے کابر کا یہ تقوی تھا ہم کدھر رہے کس کھیت میں کس کھیت کی گاجر مولی ہیں کہاں جا رہے ہیں ہم غور کریں شریعت نے اسی احتیاط کی بنا پر دو مردوں کا ایک چادر میں سونا منع کیا ہے دو مرد ہیں عمر کچھ بھی ہو ایک چادر میں سونا جائز نہیں ہے حرام ہے منع کر دیا گیا بعض فقہاں تو کہتے ہیں احتیاط کرو درمیان میں اگر کسونا بھی ہو تو فاصلہ رکھو جیسے انسان سفر میں جاتا ہے تو ایک ہوتل میں رہتے ہیں کہ بیٹھ بھی الگ الگ ہو تو اچھا ہے اگر دو مرد ہیں تو ایک کپڑے میں سونا تو منع ہے بالکل اب یہ جو عمل قوم لوت ہے اس کے بارے میں نقصانات کیا ہیں ان کی بھی کچھ تفصیلات پہ وہ تھوڑی سی روشنی ڈال دی جائیں یہ عمل کرنے والا شخص کیونکہ فطرت کے خلاف کر رہا ہے یہ فطرت کے خلاف کر رہا ہے اس وجہ سے اس کی جو عقل سلیم ہے وہ چھین لی جاتی ہے جو اس کی بصیرت ہے وہ چھین لی جاتی ہے اب اس کو صحیح بات سمجھ نہیں آتی جتنا مرضی بھی ٹھا کے اس کو خدا رسول کی باتیں بتاؤ اسے سمجھ نہیں آتی کیونکہ اس نے خود کام ایسا چنا عقل کے خلاف تو اب اس کی عقل جو ہے حرام کاموں میں گناہ میں تو بڑی چلتی ہے اچھے کاموں میں نہیں چلتی پھر شادی شدہ زندگی میں شرمندگی الگ پریشانی الگ تکلیف الگ اور بیوی جو ہے ایسے ہوتی ہے جیسے زندہ درگور کر دیا گیا ہو جس کو عادت پڑ جائے یہ بھی مسائل ہمارے سامنے اتنے آتے ہیں کہ کئی عورتوں نے بتایا کہ ہم گھر میں ہیں توجہ ہماری طرف نہیں ہے مردوں کی طرف غیروں کی طرف توجہ یہ ہمارے ہم قومن چیزیں چل رہی ہیں پھر یہ اپنا نطفہ ایسی جگہ ڈالتا ہے کہ نسل آگے نہیں بڑھتی اللہ تعالی کی دوہی نعمت اور آمانت کا غلط استعمال کر کے خیانت کا مرتقب ہوگا زلت اور رسوائی مقدر بنے گی پھر ایک اور معاملہ بھی ہے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْخَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجَ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے تمہاری بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس جاؤ اور سکون حاصل کرو جب بھی کوئی خواہند اپنی بیوی کے پاس شریعت کے مطابق آتا ہے ایک سکون ملتا ہے ایک تسکین ملتی ہے بہت ساری پریشانیاں دور ہوتی ہیں بہت سارے نفسیاتی مسائل سے یہ نکل جاتا ہے اس کی اتنی برکتیں ہیں اتنی برکتیں ہیں اگر اس کے اوپر کوئی ڈاکٹر میڈیکل ہی بتا ہے نا تو صرف اس چیز کو بڑی تفصیل سے بیان کیا جا سکتا ہے قرآن نے یہ بتا دی ہے لیتسکونو إلائیہ کہ بہت ساری فرسٹریشن ڈپریشن بہت سارے معاملات انسان کے اور صحت کے میڈیکلی بھی نفسیاتی الگ جسمانی الگ اتنے فوائد کثیرہ ہیں اتنے فوائد ہیں حلال طریقے سے اس کام کے کہ انسان کی زندگی میں برکتیں آتی ہیں اور حرام اگر عورت سے کر رہا ہے تو ان برکتوں کا تو سوال ہی نہیں اور اگر خدا نہ خواستہ یہ مرد سے کر رہا ہے تو اور زیادہ برا صحت کے اعتبار سے بھی ہر اعتبار سے بھی اعصابی کمزوری حافظے کا کمزور ہونا اور چہرے کا بینور ہو جانا اور جسم کے عذا کے اندر ٹیڑا پن وغیرہ آ جانا یہ سب کچھ ہے ایک پریشانی بڑی اس کی ہے جو بالکل لا علاج ہے دیکھیں دو گناہ ہیں دونوں بڑے ہیں ایک زنا یہ گناہ ہے زنا کرنے والا زانی ایک یہ لواتت کرنے والا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے لیکن ان دونوں کے اندر ایک فرق اور بھی ہے جو زانی ہیں وہ عورت کی تلاش میں ہوگا اور جو یہ عمل کرنے والا ہے وہ مرد کی تلاش میں ہوگا کہ کوئی ملے اب فرق کیا ہے سمجھیں وہ فرق یہ ہے اگر کوئی زانی ہے عورت کو تلاش کر رہا ہے تو کہیں یہ پردہ کر سکتا ہے کہیں بچنا چاہے کوشش کرنا چاہے بچ سکتا ہے اپنے آپ کو دور رکھ سکتا ہے فکر کر کے حمد کر کے اپنے کوئی بچ بچاؤ کا انتظام کر سکتا ہے اگر کرنا کے لئے لگ جائے تو یہ جو مرد کو تلاش کر رہا ہے گناہ کے لئے یہ اپنے آپ کو کیسے بچائے گا مردوں سے پردہ کرے گا ممکن نہیں گھر بیٹھا رہ نہیں سکتا باہر نکلے گا ہر جگہ مرد ملیں گے اور تو اور اگر یہ مسجد میں نماز کے لئے بھی جا رہا ہے تو وہاں بھی مرد ہیں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کو مردوں کو دیکھ کے اس کے اندر تحریک پیدا ہو رہی ہیں یہ تو ایک لا علاج مصیبت میں آ گیا اتنی بڑی مصیبت میں آ گیا یہ علامہ اقبال نے میں کیا خوب کہا میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز یعنی اس کی پریشانی تو ایسی ہے کہ کدھر جائے یعنی اتنی بڑی مصیبت کے اندر یہ گرفتار ہو گیا پھر یہ جو مرد مرس کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے علماء نے لکھا کہ جانور بھی یہ کام نہیں کرتے کوئی نر جانور اپنی ضرورت کو نر جانور سے نہیں پورا کرتا یعنی یہ جانوروں سے بھی بتر یہ شخص یہ فعل یہ کام جانوروں سے بھی بتر اور پھر جب ان کو بیماریاں لگتی ہیں تو بعض بیماریاں ایسی لا علاج ہیں جو اس گناہ کی وجہ سے مقدر بن جاتی ہیں رسوائیاں الگ ہیں بعض اکابرین نے تو یہاں تک لکھا کہ جو کوئی یہ عمل کرے اگرچہ وہ آسمان اور زمین کے ہر ہر قطرے سے غسل کر لے پھر بھی وہ ناپاک ہے یعنی سچی توبہ کیے بغیر پاکی حاصل نہیں ہو سکتی وہ زمین آسمان کے ہر قطرے سے بھی غسل کر لے یہ پاک نہیں ہو سکتا مرد مرد سے اپنی ضرورت پوری کرے یہ عورت عورت سے یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ بعض مرتبہ خاتمہ ایمان پہ بھی نصیب نہیں ہوتا سنیہ حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا جو لواتت کرے اس نے کفر کیا فرمایا جو شخص حائضہ کے پاس یا اپنی عورت کے دبر میں آتا ہے یا کاہن کے پاس جاتا ہے بے شک اس نے کفر کیا اس سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا یعنی اتنا بڑا گناہ ہے اور علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الجواب الكافی اس میں ایک واقعہ لکھائے ایک ایسے شخص کا جس کو لڑکوں کی عادت تھی علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب الجواب الكافی میں ایک ایسے شخص کا جس کو لڑکوں کی عادت تھی وہ کسی لڑکے کی محبت میں گرفتار ہو گیا وہ لڑکا اسے شدید نفرت کرتا اور یہ اس کے شدید جو ہے نا وہ نفسانی طور پر اس بیماری میں اس کو لوگ محبت کہہ دیتے ہیں محبت تو پاکی دا چیز ہے یہ بیماری ہے اس بیماری میں مبتلا ہو گیا اتنا مبتلا ہوا کہ بیمار پڑ گیا اور بستر پر چلا گیا اتنا علیل ہوا کہ لگتا تھا کہ اب یہ مر ہی جائے گا اتنا اس کے پیچھے یہ دیوانہ ہو گیا بستر پر پڑھا ہوا تھا اس نے کچھ اشعار کہے اس لڑکے کا نام اسلم تھا جس سے اس کو یہ تعلق ہو گیا اس نے اشعار کہے عربی میں اسلم یا راحت العلیل اسلم اے بیمار کی راحت ایک کمزور اور لاغر شخص کی شفاہ میرے دل کو تیری زیادہ چاہت ہے میرے دل کو تیری رضا کی زیادہ چاہت ہے بنسبت خالق جلیل کی رحمت کے میں چاہتا ہوں اس بیماری میں اس موت کے غریبی تو مجھے مل جائے میری خواہش پوری ہو جائے میں تجھے زیادہ چاہت رکھتا ہوں تجھے زیادہ محبوب رکھتا ہوں بنسبت اس کے کہ رب جلیل کی رحمت کے مقابلے میں میں تجھے ہی چاہتا ہوں ادھر کوئی بیٹھا باتا اس نے سن لیا اتق اللہ خدا کا خوف کر کیا کہہ رہے تو تو اس نے کہا قدقان میں جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں ایسے ہی ہے اور ساتھ ہی اس کی موت آگئی اس شخص کا کفر پر انتقال ہو گیا یعنی یہ گناہ ایسے ہیں یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پہ یا ویسے ان گناہوں میں انسان پڑ جائے اور لگا ہی رہے تو موت کے وقت کلمہ مل جانا مشکل انسان ایسا اس کے اندر کھچتا ہے اور شیطان ایسا مریض بنا لیتا ہے کہ انسان تباہ ہو جاتا ہے تو مرد مرد سے کرے یا عورت عورت سے کرے یہ ساری چیزیں ملتی جلتی ہیں تاہم عورت جو عورت سے کرے تو اس کو صحاق کہا جاتا ہے تو عورتوں کا آپس میں اس طرح قریب ہونا بوسو کنار کرنا جسم کو رگڑنا مسنا یہ ساری چیزیں اسی ہی کیٹیگری کے اندر آتی ہیں اور ایک بات چھہد آپ میں سے بہت سو کو آج پہلی دفعہ معلوم ہو جس طرح مرد مرد کے ساتھ یہ عمل اس کائنات میں سب سے پہلے حضرت لوت علیہ السلام کی قوم میں شروع ہوا اس سے پہلے یہ برائی نہیں تھی یہ قرآن مجید کے اندر ہے کہ پہلے پوری زمین پر ایسا کچھ نہیں تھا یہ اس قوم کی ایجاد تھی اور وہاں عورتوں میں بھی یہی معاملہ وہی سے شروع ہوا اس سے پہلے عورتوں میں بھی نہیں تھا اس کے بارے میں دو باتیں سن لیجیے قومِ لوت پر عذابِ الہی کا فیصلہ اس وقت ہوا جب عورتیں بھی عورتوں کے ساتھ اس میں ملوث ہو گئیں مرد مردوں کے ساتھ تو پہلے ہو گئے تھے بعد میں عورتیں بھی عورتوں کے ساتھ ہو گئیں پھر اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب کا فیصلہ آگئے علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی حمزہ رحمت اللہ علیہ نے محمد ابن علی سے پوچھا کہ اللہ تعالی نے قومِ لوت کو عذاب دیا مرد مرد کے ساتھ گناہ کرتے تھے تو عذاب اگر آیا تو دونوں پہ کیوں آیا عورتوں پہ کیوں آیا تو کیا عورتوں کو جو سزا دی گئی وہ مردوں کی وجہ سے بھی دی گئی کہ ان کے مرد ایسے تھے یہ سوال پوچھنے والے نے اپنے استاد سے سوال پوچھا کہ قرآن مجید میں تو ہر جگہ یہی ہے نا مرد کا ذکر ہے عورتوں کا ذکر نہیں ہے وہاں پہ کہ اللہ تعالی تو مہربان اور عدل انصاف کرنے والے رحیم ہیں تو مردوں کی سزا میں عورتوں کو کیوں پھر تباہ کیا گیا انہیں کیوں مارا گیا یہ جب سوال ایک طالب عبن نے پوچھا تو جواب یہ دیا انہوں نے اللہ رب العزت اس بات سے زیادہ عدل اور انصاف کرنے والا ہے اس قوم کے مرد مردوں کے ساتھ اور عورتیں عورتوں کے ساتھ ملوث ہو چکی تھی تو اس کے بعد ہی عداب آیا اس کے علاوہ انسان جب جانور بنتا ہے نا بگڑتا ہے تو پھر اپنی خواہش بعض مرتبہ جانوروں سے بھی پوری کرتا زنا بہت برا فعل یہ لباتت اس سے برا اور جانور کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرنا اس سے برا اس کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے لانت کی گئی اس شخص پر جو جانوروں کے پاس یہ کام کرے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے روایت کی ہے سنن نبی دعود میں جس شخص نے جانور کے ساتھ بد فعلی کی اس کو قتل کر دو اور جانور کو بھی قتل کر دو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے ہمیں حیا اور پاک دامنی والی زندگی آتا فرمائے اور سچی توبہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اس سے سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے